بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیوانات کی محبت کے انوکھے اور دلچسپ حقائق پر مبنی دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں خواتین و حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر نکلے تو سامنے سو بھیڑیے کتار میں بیٹھے تھے انہوں نے آوازیں نکالنا شروع کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہیں خبر ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے کہا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صحابہ اکرام کی بکریاں کھانے کو دل نہیں کرتا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرو تو اپنے مویشیوں میں سے ان کے لیے کوئی حصہ مقرر کر دو تاکہ یہ اس مقرر کردہ حصے کے علاوہ کسی اور مویشی کی طرف نہ بڑھیں اور اگر تم چاہو تو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور اس سے کنارہ کشی کر لو پھر یہ جو جانور پکڑ لیں گے وہ ان کا رزق ہوگا صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ اس بھیڑیے کو کچھ دینے پر ہمارے دل رضا مند نہیں ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے بھیڑوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ ان میں سے اپنا حصہ چھین لیا کریں اس پر بھیڑیے واپس روتے ہوئے جانے لگے کہ یہ کام ہمیں بعد میں ناخواستہ کرنا پڑے گا پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا میں اپنی بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا چرواہوں نے اس کا پیچھا کیا اس نے کہا یہ میرا کھانا ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تم مجھ سے یہ چھین رہے ہو راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے اس نے کہا تم بھیڑیے کے کلام کرنے پر تاجب اور حیرانگی کا اظہار کر رہے ہو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کا نزول ہوا ہے تو کون ہے جو ان کی تصدیق کرتا ہے اور کون ہے جو انہیں جھٹلاتا ہے پیارے دوستو بھیڑیے پہچان گئے کہ کون کیا ہے لیکن انسان نہیں پہچانتے بلکہ ابن وحب نے بھی اس کی مثل حدیث روایت کی ہے کہ ابو سفیان اور صفوان بن امیہ کا بھی بھیڑیے کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ان دونوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیہ ایک ہرن کو پکڑ نکی لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے بس ہرن حرم میں داخل ہو گیا تو بھیڑیہ واپس مڑ گیا اور حرم میں داخل نہیں ہوا اس پر ان دونوں نے اس بھیڑیے سے بڑا تاجب کیا بھیڑیے نے کہا اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور تم انہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہو اس پر ابو سفیان نے کہا لا تو اعزا کی قسم اگر تو یہ بات مکہ میں کہتا تو ضرور مکہ والوں کو خالی گھروں والا کر دیتا یعنی وہ یہ موجزہ دیکھ کر مدینہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے جاتے اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک عربی آیا اس نے ایک گو کا شکار کیا تھا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنی قیام گاہ کی طرف لے جا رہا تھا اس نے جب صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں لوگوں نے کہا اس کے گرد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر جھوٹا اور مجھے ناپسند نہیں ہوگا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو تمہیں قتل کرنے میں جلدی کرتا اور تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کرتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس خوستاہ کو قتل کرتوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم و بردبار آدمی ہی نبوت کے لائک ہوتا ہے وہ عربی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا مجھے لا توزہ کی قسم میں تم پر ایمان نہیں رکھتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا اے عرب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا رہا ہے کہ تم میری مجلس کی تقریم کو بالائے تاکھ رکھ کر اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے گو نکال کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گو کلام کر پس گو نے ایسی واضح اور فسی عربی میں کلام کیا کہ جسے تمام لوگوں نے سمجھا اس گو نے عرض کیا اے دو جہاں کے رب کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتی ہو اس نے عرض کیا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا اے گو میں کون ہوں اس نے عرض کیا آپ دو جہاں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کی تقزیب کی وہ زلیل و خوار ہو گیا عربی یہ دیکھ کر بول اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روح زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے نا پسند نہ تھا اور با خدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں میرے جسم کا ہر بال اور ہر رونگٹا میرا آیاں و نہاں اور میرا ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائیں وہ عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میں نے بسید اور رجز کہ سولہ عوضان میں سے دو وزن ہیں اس سے حسین کلام کبھی نہیں سنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ رب دو جہاں کا کلام ہے شائری نہیں جب تم نے سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا اور اگر اسے دو مرتبہ پڑھا تو سمجھو کہ تم نے دو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا اور تم نے اسے تین مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے پورے قرآن کا ثواب پا لیا پھر عربینہ کہا ہمارا معبود تمام معبودوں سے بہتر ہے جو تھوڑے عمل کو قبول فرماتا ہے اور بے حد و حساب ادا فرماتا ہے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اس عربی کے کچھ مدد کرو صحابہ اکرام نے اسے اتنا دیا کہ اسے کسرت مال کی وجہ سے بے نیاز کر دیا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں انہیں ایک اونٹنی دے کر قربِ الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ فارسی النسل اونٹنی سے چھوٹی اور عربی النسل اونٹوں سے تھوڑی بڑی ہے اور یہ دس ماہ کی حاملہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو اونٹنی سے دو گئے اس کی تم نے صفات بیان کر دی ہیں اب میں تمہارے لیے اس اونٹنی کی صفات بیان کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا میں عطا فرمائے گا انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بیان فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں سراخدار موتیوں کی اونٹنی ملے گی جس کے پاؤں سب زمرد کے ہوں گے اور جس کی گردن زرد زبرجد کی ہوگی اور اس پر کجاوہ ہوگا جو کہ قریب اور رشم کا بنا ہوگا وہ پل سرات سے تمہیں بجلی کے کوندے کی طرح گزار دے گی پھر وہ عربی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلا راستے میں اسے ایک ہزار عربی ملے جو ہزار سواریوں پر سوار تھے اور ہزار تیروں اور ہزار تلواروں سے مسلہ تھے اس نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو قضبیانی سے کام لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اس عربی نے ان سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا ہے اس نے کہا میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ حق اختیار کیا ہے پھر اس نے انہیں گوہ سے متعلق تمام بات سنائی یہ سن کر ہر کوئی کہنے لگا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ملنے کے لیے تیزی سے بغیر چادر کے باہر تشریف لائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی سواریوں سے کود پڑے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس حصہ تک ان کی رسائی ہوئی اسے چومنے لگے اور ساتھ ساتھ کہنے لگے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اس چیز کا حکم دیں جو آپ کو پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خالد بن ولید کے جھنڈے تلے ہوگے راوی بیان کرتے ہیں کہ سارے عرب میں صرف بن السلیم کے ہی ایک ہزار لوگ بایاک وقت ایمان لائے ان چند واقعات سے پتا چلتا ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس جامع الموت ذات ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بال موضع قرار پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضعات میں سے کئی موضع جمادات و نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تصویہ کرتے ہیں شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے ہیں ہرنیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زامن تسلیم کرتے ہیں احادیث و سیرت مبارکہ کی قطب میں ایسے متعدد خوش نصیب درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تازیم و تقریم کی اور مقام نبوت کو پہچانا کئی درخت آپ کی پکار پر زمین کو چیڑتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی بارگاہِ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطباق تیار کرنے والا بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت مبارکہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین